بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں اس وڈیو میں ہم حجرت وارث باق رحمت اللہ تعالیٰ لے اور ایک جادوگر کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش کریں گے یہ واقعہ جتنا دلچسپ ہے اسی طریقے سے نصیحت آبوز بھی ہے سردار علی کے بارے میں آتا ہے کہ انیس سو اکیس میں وہ لخنو میں زیر تعلیم تھے اسی زبانے میں انہیں ترکی سیکھنے کا شوق ہوا جنانچہ استاد کی تلاش ہوئی تو معلوم ہوا کہ مولانا محمد قازم علی ترکی زبان کے ماہر ہونے کے علاوہ ساتھ زبانوں میں اور بھی ماہر ہیں ساتھی یہ بھی پتا چلا کہ فارسی کے استاد بھی ہیں لیکن نہایت خوشک انسان ہے اسکول سے واپس آ کر مکان کا دروازہ بند کر کے تنہاں پڑے رہتے ہیں اور کسی سے ملنا جلنا تک بھی پسند نہیں فرماتے سردار علی صابری ان کے گھر پہنچ گے لیکن مولانا صاحب نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی پھر یہ مجبوراں واپس آ گئے پھر سردار علی صابری نے ملاقات کی کوشش نہیں چھوڑی اور جدو جہد میں لگے رہے دو مہینے کے بعد مولانا کے ایک دوست کے تعریفی خط لے کر پھر ان کے پاس گئے اس بار مولانا صاحب نے نہایت ہی اخلاق کا مظاہرہ کیا اور تعلیمی سلسلہ شروع کر دیا چند دن کے بعد وہ مولانا صاحب سے کافی بھی تکلف ہو گئے مولانا بظاہر جس قدر خوشک اور سخت مزاج معلوم ہوتے تھے دراصل اس سے کہیں زیادہ خوش مزاج اور ہنس مک تھے ہاں یہ ضرور تھا کہ باتیں کرتے کرتے اچانک محف ہو جاتے تھے اور چند لمحوں کے لیے ان پر محفیت تاری ہو جاتی تھی مولانا کو حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بیپنا عقیدت و محبت تھی ان کی بیٹھک کے سامنے حاجی صاحب کی تصویر لگے ہوئی تھی وہ محفیت کے عالم میں ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے رہتے تھے اٹھتے بیٹھتے یا وارث یا وارث کا ورد ان کی زبان پر رہتا تھا اور آنکھیں آنسوں سے تر رہتی تھی وہ جھوم چھن کر حاجی صاحب کے واقعات سنایاں کرتے تھے ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو خاندانی شیعہ ہیں پھر بھی حاجی وارث علی صاحب سے اتنی عقیدت و محبت رکھتے ہیں مولانا صاحب نے پہلے تو میری بات کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن مسلسل میرے صد کرنے پر انہوں نے تاثرات کے گہرے رنگ میں ڈوب کر اپنے آپ بیٹھی سنائی مولانا کا تعلق لکھنوں کے ایک باعثت علم دوست اور خوشحال گھرانے سے تھا نئی جوانی میں جبکہ فارسی عربی اور دینیات کی تعلیم مکمل کر چکے تھے ایک توائف کے عشق میں گرفتار ہو گئے سر ڈالا کہ آپ دیوانے ہو گئے بزرگوں سے جو کچھ بھی ملا تھا سب کچھ اس کے عشق میں ستم کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی یار کا پیار نہ مل سکا آمیلوں اور ٹونے ٹوٹ کے والوں کے چکر میں جو کچھ بھی سرمایہ تھا سب گوا دیا لیکن پتر پر پھر بھی چوٹ نہ لگ سکی عشقی آگ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور مولانا صاحب بھی مار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے جادو سیکھنے کا فیصلہ کر لیا اس کے لیے بنگال روانہ ہو گئے مولانا لکھنوں سے بنگال اور پھر وہاں سے آسام کے پہاڑی علاقوں میں سات سال تک سرگردان رہے اور پھر وہاں پر جادو کا علم سیکھتے رہے اس پرسرار محول بھی انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو وش میں کرنے کی مہارت حاصل کر لی ایک علم ہوتا ہے جس میں جادو کے ذریعے سے کسی بھی انسان کو آپ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں انہوں نے وہ علم سیکھا اور کوئی علم سیکھنے کے بعد لگنا واپس آئے اب پوری جادو گر بن چکے تھے نماز کا ایسی کلمہ کیسا سب کچھ بھول چکے تھے سب کچھ کھاتے پیتے تھے حرام حلال کسی چیز کا امتیاز نہیں تھا جب وہ کامیابی کا یقین لے کر وطن واپس آئے تو اس طوائف کا انتقال ہو چکا تھا جس کی مثال کی تمنہ میں انہوں نے اپنی دین اور دنیا سب کو برباد کر لیا تھا اب یہ صدمہ مولانا صاحب برداشت نہ کر سکے اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے رہے ان کے ہاتھ میں ایک گندہ سا تھیلا رہا کرتا تھا جس میں ان کے جادو کا سمان ہوتا تھا اسی طرح تین سال گسر گئے ایک دن اسی عالم میں گھومتے پھرتے دیوہ شریف جا نکلے اور حضرت حاجی وارش علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے مولانا کا بیان ہے کہ سہ پہر کا وقت تھا حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے ایک گھٹنوں کا ہلقہ کی ہوئے زمین پر مراقبے کی حالت میں رونہ خفروز تھے اپنے بغیر نظر اٹھائے ہوئے پوچھا کون ہے انہوں نے جواب دیا میں ہوں جادوگر سرکار وارش پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم کلسے جادوگر ہو مولانا صاحب نے جواب دیا میں بہت بڑا جادوگر ہوں حضور وارش پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم خوب جادو جانتے ہو وہ وارش کرنے لگے جی ہاں اس وقت میری ٹکر کا کوئی جادوگر نہیں ہے ارشاد ہوا اچھا پھر ہمیں بھی تو اپنا جادو دکھاؤ مولانا صاحب کا بیان ہے کہ حویلی کے سامنے سے ایک بھینس گسر رہی تھی انہوں نے اس پر جادو کیا تو بھینس اچانک سے گر گئی اور اس کے موں سے خون جاری ہو گیا حضور وارش علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر فرمایا ارے یہ تو بہت بڑا سلم ہے یہ بہت بڑا سلم ہے اسے فوراں ٹھیک کرو مولانا صاحب نے اپنا جادو واپس لیا اور پھر بھینس ٹھیک ہو کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی حضور وارش پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو واقعی بہت بڑے جادوگر ہو اب مجھ پر جادو کر کے دکھاؤ قاظم صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور وارش پاک رحمت اللہ تعالیٰ دونوں گھڑنوں کا حلقہ بدستور قائم کیے ہوئے تھے میں نے پہلے مرتبہ بائیں ہاتھ پر جو کے نیچے تھا جادو کیا تو کچھ بھی اثر نہ ہوا پھر دائیں ہاتھ پر سخت ترین جادو کیا وہ بھی بے اثر رہا پھر میں نے مختلف آزا پر جادو کیا تو مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا حجی صاحب بار بار یہی فرماتے تھے تم کیسے جادو کر ہو مجھ پر جادو نہیں کر سکتے مولانا قاظم صاحب نے جھنچلا کر خل پروار کیا ان کا بیان ہے کہ عمل کرتے وقت ایک بجلی سے چمکی اور یوں لگا جیسے ان کی آنکھیں بلکل اندھی ہو گئی ہو اور ان پر ایک انجانی حیبت تاری ہو گئی لیکن اب بھی آزمائش کا ایک وقت باقی تھا انہوں نے عرض کیا حضور اب آنکھوں پروار کرتا ہوں مجھے اجاست دیجئے حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کر لو تمہیں اجازت ہے مولانا قاظم صاحب کا بیان ہے کہ اب میں نے سخت ترین جادو کیا حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی نے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے ہٹا دیئے اور چشم نیم باز سے میری طرف دیکھا اور فرمایا تم کیسے جادو کر ہو میری نگاہیں حضرت کی نگاہوں سے چار ہوئی اور اسی دوران میری دنیا ہی بدل گئی میں نے حاجی وارث پاک رحمت اللہ تعالی کے آنکھوں میں وہ چیز دیکھی جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اور نہ تم اسے سمجھ سکتے ہو اس کے بعد میں وارث پاک رحمت اللہ تعالی کے قدموں میں گر گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا آپ نے میری پیٹ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور دلاسہ دیا اور قدموں سے اٹھا کر کلمہ طیبہ تلقین فرمایا مغرب کا وقت تھا ارشاد ہوا جاؤ نہاؤ اور نماز پڑھو جادو بہت بری چیز ہے تم دروش شریف کا ورد کرو مولانا قاضی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایمان طباغ وے ایک ستمانہ گزر چکا تھا مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا کوئی سورہ بھی نہیں آتی لیکن اس کے باوجود بھی سورتوں کی تلاوت یا نماز کی حرکان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا بلکہ مجھے نماز میں وہ مزہ آیا کہ دل آج بھی ترستہ ہے پھر میں حاجی صاحب کے بیعت کی اور توبہ کر کے پھر سے سچا پکا مسلمان ہو گیا پھر سرکار کی توجہ سے یہ جادو بھی بھول گیا سردار علی صاحب نے ہس کر پوچھا مولانا صاحب وہ بھی یاد آتی ہے جن کے لئے آپ نے یہ سب کچھ کیا مولانا قازم صاحب نے جواب دیا سرکار وارش پاک کی نگاہوں میں میں نے وہ چیز دیکھ لیا ہے کہ اب کسی چیز کی عصرت ہی باقی نہیں رہی دوستو حضور وارش پاک رحمت اللہ علیہ اکبر ملیح آباد صلاح لکھنوں کے تعلق دار محمد احمد خان وارسی کے آن تشریف لے گئے آپ کے لئے عام طور پر مشہور تھا کہ آپ ننگے پاؤں چلتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی صفیت چاندنی پر آپ کے پاؤں مبارک کا نشان نہیں بنتا تھا یہ بات محمد احمد خان وارسی اور ان کے گھر والوں کو بلکل اچھے سے پتا تھی ان کی عورتوں نے بھی یہ بات سن رکھی تھی انہوں نے امتحان لینے کی خرص سے باہر پیغام بھیجوا دیا کہ ہم لوگ بھی سرکار کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں جنانٹی خان صاحب نے ارز کیا حضور بچیاں بھی زیارت کی مشتاق ہیں حضور وارس پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم ضرور چلیں گے خواتین نے فوراں فرش کا انتظام کرا دیا اور انتہائی سرک برک چاندنی بھیجوائی اور پھر یوں ہوا کہ راستے میں پانی بھی چھڑک دیا گیا سرکار وارس پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور پھر جب بیٹھ گئے تو ارشاد فرمایا دیکھ لو بھائی تمہاری چاندنی پر داغ تو نہیں لگا خان صاحب نے ارز کیا حضور کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا لڑکیاں انتہان لینا چاہ رہی تھی یہ واقعہ بھی ملیحہ بات کہی ہے کہ جب ایک گھر میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مرید کر رہے تھی اسی دوران دو نوکر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ آگ اور لکڑی کو ایک جگہ جمع نہیں کرنا چاہیے ارے لاکھ فقیر ہو مگر عورتوں کے سامنے اس طریقے سے نہیں رہنا چاہیے بیعت لینے کے بعد آپ نے ان دونوں ملازمین کو نزدیک بلایا اور ان سے فرمایا تم لکڑیاں اور آگ لے کر آؤ وہ دونوں یہ سن کر بلکل گھب رہا گئے لیکن چونکہ آپ کا حکم تھا اس لئے فوری طور پر لکڑیاں اور آگ لے کر چلے آئے حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ لکڑیوں پر رکھو اور پھر پھونک مارو نوکروں نے پورے زور سے پھونک مارا لیکن کسی طرح بھی لکڑیوں کو آگ نہیں لگی حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا زور سے پھونکو وہ یہ منظر دیکھ کر اہمرانوں پریشان تھے آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہو آگ اور لکڑیاں ہیں لیکن پھر بھی دونوں ایک دوسرے سے غیر متاثر ہیں یعنی آگ کا لکڑی پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا یہ سن کر ان نوکروں کی بدگبانی شرمنکی میں بدل گئی کیچڑ اور دھول کا سفید چاندنی پر اثر انداز نہ ہونا آگ کا لکڑیوں کو نہ جلانا اس جانب کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اللہ رب العصت نے اپنے نیک بندوں کو فطرت بدل دینے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اب آپ مجھے بتائیے جب اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے وسیلے سے وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کو اتنے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں تو پھر اس رسول عربی کا کیا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے دوستوں اس طریقے سے ایک بار کا واقعہ ہے کہ عید کے موقع پر بارش ہو رہی تھی وہاں کے لوگ سب لوگ پریشان تھے کہ عید کی نماز کیسے ادا ہوگی حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا تو آپ نے آسمانوں کے چاروں گوشوں پر نگاہ ڈالی تو بارش فوراں ہی رک گئی اور آپ کے سہن میں عید کی نماز پڑھائی گئی اسی طریقے سے ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہاں یہ وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ دیوہ شریف سے لکھنا اچھا رہے تھے رحم شاہ وارثی آپ کے ساتھ تھے چندھٹ کے قریب ایک عورت پانچ چھ سال کے بچے کو گود ملے کر حاصل ہوئی اور عرض کرنے لگی حضور اس بچے کو نہ جانے کیا بیماری ہے اسے اچھا کر دیجئے آپ نے فرمایا ہم کیا جانے اس کو زمین پر پھیک دو اس عورت نے بچے کو زمین پر پھیک دیا بچہ پیٹ کے بل زمین پر گرا اور اسے قیع آنا شروع ہو گئی اس کے بعد بچے نے آنکھیں کھول کر دیکھی اور دوڑ کر قدموں سے لپڑ گیا حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ پھرتے ہوئے فرمایا یہ بچہ تم ہمیں دے دو اسے بارہ سال کے بعد دیوہ علیہ آنا اور پھر رحیم شاہ سے فرمایا تقدیر نے کام بنا دیا بارہ سال کے بعد وہ بچہ مجزوب ہو گیا آپ کو بتائیں کہ مجزوب اس ولی کو کہا جاتا ہے جس کا شیشہ اقل یا جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا ذہن اللہ تعالیٰ کی محبت میں کام کرنا بند کرتے دنیا اگرچہ ان کو پاگل سمجھتی ہو لیکن ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت اونچا ہوتا ہے خیری لڑکا مجزوب ہو گیا سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے ملنگ شاہ کا خطاب انایت فرمایا اور کرانچی میں آج بھی ان کا مزار مبارک ہے تو دوستوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے امہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاموں کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو بہت زیادہ خور کرنے کی ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے آبین سمبہ آبین نوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے کا واقعہ ہم چونتے پائٹ میں کور کریں گے اللہ حافظ